فضائلِ قرآن تم میں سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن شریف کو سیکھے اور سکھائے بخاری شریف اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے جس شخص کو قرآن شریف کی مشغولی کی وجہ سے ذکر کرنے اور دعائیں مانگنے کی فرصت نہیں ملتی میں اس کو سب دعائیں مانگنے والوں سے زیادہ عطا فرماتا ہوں ترمیزی شریف اللہ تعالیٰ شانہو کے کلام کو سب کلاموں پر ایسی فضیلت حاصل ہے جیسے خود اللہ تعالیٰ شانہو کو تمام مخلوق پر ترمیزی قرآن کا ماہر یعنی جس کو قرآن اچھی طرح یاد ہو اور وہ اس کو خوب پڑتا ہو ان فرشتوں کے ساتھ ہوگا جو قرآن کو لکھنے والے ہیں اور نیکوکار ہیں مسلم جو شخص قرآن شریف کو اٹکتا ہوا پڑتا ہے اور اس میں دکت اٹھاتا ہے اس کے لئے دگنا اجر ہے مسلم جو مسلمان قرآن پڑتا ہے اس کی مثال سن تریکیسی ہے کہ اس کی خوشب بھی امدہ ہوتی ہے اور مزہ بھی لذیذ ہوتا ہے مسلم اللہ تعالیٰ قرآن شریف کی وجہ سے کتنے ہی لوگوں کو دنیا آخرت میں بلند کرتا ہے اور کتنے ہی لوگوں کو پست اور زلیل کرتا ہے مسلم قیامت کے دن حافظ قرآن سے کہا جائے گا کہ قرآن شریف پڑتا جا اور جنت کے درجوں پر چڑھتا جا اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھ جیسے کہ تو دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھتا تھا ابو دعود جو شخص قرآن کا ایک حرف پڑھے اس کے لئے اس حرف کے بدلے ایک نیکی ہے اور ایک نیکی کا عجر دس نیکی کے برابر ملتا ہے ترمیزی جو شخص قرآن پڑھے اور اس پر عمل کرے اس کے والدین کو قیامت کے دن ایک تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی دنیا کے آفتاب کی روشنی سے بھی زیادہ ہوگی ابو دعود جس شخص نے قرآن پڑھا اور پھر اس کو یاد کیا اور اس کے حلال کو حلال جانا اور حرام کو حرام تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرما دیں گے ترمیزی جس شخص نے قرآن پڑھا اور پھر اس کو یاد کیا اور اس کے حلال کو حلال جانا اور حرام کو حرام تو اللہ تعالیٰ اس کے گھرانے میں ایسے دس آدمیوں کے بارے میں اس کی شفاعت قبول فرمائیں گے جن کے لئے جہنم واجب ہو چکی ہوگی ترمیزی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قرآن شریف کو سیکھو پھر اس کو پڑھو ترمیزی جو شخص قرآن شریف سیکھ کر پڑھتا ہے اور تحجد میں بھی اس کو پڑھتا رہتا ہے اس کی مثال مشک سے بھری تھیلی کیسی ہے کہ اس کی خوشبو تمام مکان میں پھیلتی رہتی ہے ترمیزی جس شخص نے قرآن سیکھا پھر اس سے بے خبر ہو گیا اس کی مثال اس مشک کی تھیلی کیسی ہے جس کا موں بند کر دیا گیا ہو ترمیزی جس شخص کے دل میں قرآن شریف کا کوئی حصہ بھی محفوظ نہیں وہ ویران گھر کی طرح ہے ترمیزی جیسے مکان کی رونہ کو آبادی رہنے والے سے ہوتی ہے ایسی ہی انسان کی دل کی رونہ کو آبادی قرآن کریم کو یاد رکھنے سے ہے ترمیزی قرآن پاک کی تلاوت کرنا دلوں کے زنگ کو دور کرتا ہے شوئب الایمان وہ گھر جس میں قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہو وہ گھر آسمان والوں یعنی فرشتوں کے لیے ایسا چمکتا ہے جیسا کہ دنیا میں بسنے والوں کے لیے ستارے چمکتے ہیں شوئب الایمان تلاوت قرآن کا احتمام کیا کرو کہ یہ دنیا میں تمہارے لئے نور اور آخرت میں زخیرہ ہے موجم کبیر جو لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی ایک گھر میں جمع ہو کر تلاوت قرآن پاک اور اس کا دور کرتے ہیں ان پر سکینہ نازل ہوتی ہے مسلم جو لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی ایک گھر میں جمع ہو کر تلاوت قرآن پاک اور اس کا دور کرتے ہیں رحمت علائی ان کو ڈھاپ لیتی ہے مسلم جو لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی ایک گھر میں جمع ہو کر تلاوت قرآن پاک اور اس کا دور کرتے ہیں ملائکہ رحمت ان کو گھیڑ لیتے ہیں مسلم جو لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی ایک گھر میں جمع ہو کر تلاوت قرآن پاک اور اس کا دور کرتے ہیں حق تعالیٰ شانہو ملائکہ کی مجلس میں ان کا ذکر فرماتا ہے مسلم تم لوگ قرآن پاک جو کہ خود حق سبحانہو سے نکلا ہے کے ذریعے اللہ کا وہ قرب حاصل کر سکتے ہو جو کسی اور چیز سے حاصل نہیں کر سکتے حاکم قرآن والے اللہ تعالیٰ کے اہلِ تعلق ہیں اور خاص لوگوں میں سے ہیں ابن ماجا اللہ تعالیٰ کاری کی آواز کی طرف اس شخص سے زیادہ کان لگاتے ہیں جو اپنی باندھی کا گانا سن رہا ہو ابن ماجا جو شخص ایک آیت کلام اللہ کی سنے اس کے لئے دگنا نیکی لکھی جاتی ہے اور جو تلاوت کرے اس کے لئے قیامت کے دن نور ہوگا احمد کلام اللہ کو بلند آواز سے پڑھنے والا کھلم کھلا صدقہ کرنے والے کے مشابہ ہے اور آہستہ پڑھنے والا چھپ کر صدقہ کرنے والے کے مانند ہے ترمیزی قرآن پاک ایسا شفی ہے جس کی شفاعت قبول کی گئی اور ایسا جھگڑالو ہے جس کا جھگڑا تسلیم کر لیا گیا حاکم جو شخص قرآن پاک کو اپنے آگے رکھے یعنی اس کی پیروی کرے اس کو یہ جنت کی طرف کھینچتا ہے اور جو اس کو پسے پشٹ ڈال دی یعنی اس کی پیروی نہ کرے اس کو جہنم میں گرا دیتا ہے حاکم قرآن شریف بندے کے لئے شفاعت کرتا ہے کہتا ہے کہ اے اللہ میں نے اسے رات میں سونے سے روکا میری شفاعت قبول کیجئے پس اس کی شفاعت قبول کی جاتی ہے حاکم حافظ قرآن کے لئے مناسب نہیں کہ غصہ کرنے والوں کے ساتھ غصے سے پیش آئے یا جاہلوں کے ساتھ جہالت کرے کیونکہ وہ اپنے اندر اللہ کے کلام لیے ہوئے ہیں حاکم جس نے کلام اللہ شریف پڑھا اس نے علوم نبوت کو اپنی پسلیوں کے درمیان یعنی دل میں لے لیا حاکم جس نے اللہ کے واسطے قرآن پڑھا اسے قیامت کا خوف دامنگیر نہ ہوگا اور نہ اسے حساب کتاب دینا ہوگا جس نے اللہ کے واسطے قرآن پڑھا اسے قیامت کے خوف دامنگیر نہ ہوگا اور نہ اسے حساب کتاب دینا ہوگا اور مخلوق جب تک حساب سے فارغ ہو وہ مشک کے ٹیلوں پر تفریح کریں گے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو ذر اگر تم صبح کو جا کر ایک آیت کلام اللہ شریف کی سیکھ لو تو نوافل کی سو رکعات سے افضل ہے ابن ماجہ جو شخص دس آیتوں کی تلاوت کسی رات میں کرے تو اس رات اس کا شمار غافلین میں نہیں ہوگا حاکم جو شخص سو آیات کی تلاوت کسی رات میں کرے وہ اس رات میں فرما برداروں میں لکھا جائے گا حاکم بلا شبہ قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ دسترخوان ہے لہذا جتنا تم سے ہو سکتا ہے اتنا زیادہ اس سے فائدہ اٹھاؤ حاکم اللہ کی کتاب قرآن مجید سب سے پہتر کلام ہے مسلم اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے ہم نے قرآن پاک کو یاد کرنے اور سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے کوئی یاد کرنے والا اور سوچنے سمجھنے والا سورہ کمر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قرآن میں لوگوں کے ہر اختلاف کا حل موجود ہے سورہ پکران قرآن موجود کو اپنی آواز سے یعنی تجوید کی ریاد کے ساتھ مزین کرو ابو دعود جس قوم نے قرآن پر عمل کیا اور اس کے مطابق زندگی گزاری اسے ہمیشہ سر بلندی عطا ہوتی ہے دارمی جس قوم نے قرآن پر عمل نہ کیا اور اسے ترک کر دیا وہ زلت اور خواری میں دھکیل دی جاتی ہے دارمی جو شخص اللہ کی کتاب کو پڑھے گا اور اس پر عمل کرے گا وہ قیامت کی قریب ہر فتنے سے محفوظ رہے گا دارمی اللہ کی کتاب میں تم سے پہلوں کی خبریں ہیں اور تمہارے بعد والوں کی بھی ہیں تاکہ تم عبرت حاصل کر سکو دارمی اس میں تمہارے درمیان پیدا ہونے والی اختلافات کا حل ہے کہ اس پر عمل پیرا رہنے سے اختلافات نہیں ہوں گے دارمی یہ اللہ کی کتاب حق اور باتیں کی درمیان فیصلہ کرنے والی کتاب ہے دارمی جس نے یہ خیال کیا کہ اس کو کتاب اللہ کی ضرورت نہیں یا وہ یہ سمجھتا ہے کہ اسے سب کچھ آتا ہے تو وہ دنیا اور آخرت دونوں میں تباہ و برباد ہوگا دارمی قرآن اللہ کی رسی ہے اسے تھام کر رکھنے والا اللہ سے جڑا رہے گا کیونکہ اس رسی کا دوسرا سرہ اللہ کے ہاتھ میں ہے دارمی جو شخص قرآن کو دیکھ کر پڑھنے کا عادی ہوتا ہے اللہ تعالی اس کی آنکھوں سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیتا ہے جب تک دنیا میں رہے فضائل القرآن الرازی جس شخص نے قرآن کریم پڑھا پھر اسے غفلت کی وجہ سے بھلا دیا تو وہ قیامت کے دین اللہ تعالی سے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ اس کا ہاتھ یا کوئی عضو کٹا ہوا ہوگا ابودعود جو شخص قرآن کی ایک آیت سننے کے لئے بھی کان لگا دے اس کے لئے ایسی نیکی لکھے جاتی ہے جو بڑھتی چلی جاتی ہے احمد جو شخص کسی آیت کو پڑھے وہ آیت اس شخص کے لئے قیامت کے دین ایک نور ہوگی احمد قرآن کریم کی تلاوت کیا کرو اس لئے کہ قیامت کے دین یہ اپنے ساتھی یعنی تلاوت کرنے والے کی شفاعت کرے گا احمد میری امت کے لئے فخر کی چیز قرآن مجید ہے حلیت العولیاء اپنے گھروں کو قبرستان نہ بنو یعنی ان میں اللہ کا ذکر کلام اللہ کی تلاوت اور عبادت نہ کر کے قبرستان نہ بناو مسلم جو مسلمان بھی اس طرح پر جا کر قرآن کریم کی کوئی سی بھی صورت پڑھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کے لئے ایک فرشتہ مقرار فرما دیتے ہیں پھر جب بھی وہ بیدار ہو اس کے بیدار ہونے تک کوئی تکلیف دے چیز اس کے قریب بھی نہیں آتی ترمیزی جو شخص کسی رات دس آیت کی تلاوت کرے اس کے لئے ایک کنتار یعنی بارہ ہزار دراہیم یا تنازیز کے وزن کے برابر صاحب لکھا جاتا ہے تبرانی جس شخص کے دل میں قرآن کریم کا کوئی حصہ نہیں وہ ویران گھر کی طرح ہیں ترمیزی جیسے مکان کی رونا کو عبادی رہنے والے سے ہے ایسے ہی انسان کے دل کی رونا کو عبادی قرآن کریم کو یاد رکھنے سے ہے ترمیزی قرآن شریف والے ہیں وہ اللہ والے ہیں اور اس کے خاص لوگ ہیں احمد تم اپنے لئے شفا کی دو چیزیں شہد اور قرآن کو لازم پکڑ لو ابن ما جاؤ